اسلام علیکم لگنس کیچن میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ لوگ کیسی گزری عید خوب انجوائی کیا ہوگا مزی کیا ہوں گے خوب مزے مزے کے کھانے کھائے ہوں گے کھانے بنائے ہوں گے اور دعوتیں ہوئی ہوں گی ہمارے گھر بھی اس طرح اس دفعہ یہی رہا ہے دعوت ہوئی ہے بڑا مزہ آیا ہے بڑا انجوائی کیا ہے اور کچھ لوگ آ جاتے ہیں مہمان جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو آپ بھی گھر میں رولک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا ہے کہ مہمان جو ہوتے ہیں وہ رحمت ہوتے ہیں واقعی ان کی وجہ سے ہی جو ہم کھانا بناتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتے ہیں اتنی برکت دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ کھانا جو ہے وہ جتنے لوگ ہم کے لئے کم نہیں ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس میں اور لوگ بکھا سکتے ہیں آج بھی اتنی پانچمہ دن ہے اور میں تیاریوں میں لگی بھی ہوں میں کھانا بنا رہی ہوں آج انیا نے جانا ہے یوکے اس کی فلائٹ ہے تو دل بہت اداس بھی ہے کہ گھر سے رونک چلی جائے گی لیکن یہ کہ کشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے وہ جس مقصد سے جاری ہے اس میں اس کو کامیابی دن لاتانا بہت زیادہ اور کامیاب ہو کر گھر واپس آئے تو اسے ہم بہت زیادہ مس کریں گے کیونکہ اس کی وجہ سے گھر میں بہت رونک ہوتی ہے اور بڑا گھر میں ایک بڑا اچھا سا ماہول ہوتا ہے حسی وزانک اور دونوں میاں بی 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 بولتے رہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو بس آج خوشی بھی ہے اور اداسی بھی ہے تو میں آج بنا رہی ہوں بیف پلاو بیف پلاو کی رسیپی آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں تو چلیں آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پیاز موٹا سا کٹ کے ڈالا ہے لسن سات آٹھ لسن ثابت ڈالتی ہوں لیکن آج میرے پاس ثابت نہیں تھا تو میں نے لسن کے جوے ڈال دیئے ہیں اور ایک دارچینی کی سٹک ڈالی ہے دو تین بادیان کے پھول ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کر زیرہ ہے تھوڑی سی کالی مش وغیرہ ہے یہ میں نے ڈالا ہے اور ثابت ڈھنیاں بھی ڈالتی ہوں ثابت ڈھنیاں بھی آج میرے پاس نہیں ہے تو خیر اس کے بغیر ہی گزارہ کر لیتے ہیں اور یہ میرا دو کلو بیف ہے یہ مولے سے اس کا میں بنا رہی ہوں اور پیاز اوپر سے ڈالنا ہے اور مسالے کے لیے چاہیے مجھے پیاز تو یہ میں نے پیاز کٹ کر کے رکھا ہے اور یہ جی پالک ہے یہ ہمارے بسکٹ کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پر پالک کٹ کے رکھی ہے تو دوسری طرف جی بسکٹ کا کھانا بنے گا اور کیونکہ انیاں بڑی ہی ذمہ دار ماں ہے وہ اپنے بسکٹ کا کھانا شانہ تیار کر کے پیکٹس بنا رہی ہے تو یہ کٹ کے ہم نے پالک رکھی ہے یہ جی بیف میں اس میں ڈال رہی ہوں بیف میں ڈال دیا اس کے اندر اور اب میں اس میں پانی ڈال کے یخنی پکنے کے لیے رکھ دوں گی پھر جس وقت میں پلاو کا مسالہ بناوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کھوکر میں نے چڑھا دیا اور دوسری طرف میں مسالہ بناتی ہوں تو اب دوسری طرف مسالہ بناتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے گوشت کھوگرلے میں پیاج لے کے پلاو میں نے پلاو کے لیے پیاز براؤن کر رہی ہوں یہ یخنی بھی میری تیار ہوگی ہے پیاز میں نے اس میں آدھرا کلسن اور ہریلش پہ ڈالی ہے اور اس کے مسالہ بھوننے کے لیے اور یہ میں نے پیاز اس کے اندر براؤن کر کے نکال دی ہے دم میں ڈالوں گی اور یہ میں نے چکن روست سا بنا رہی ہوں اس کے اندر میں نے تکہ مسالہ پیکٹ ڈالا ہے دہی ڈالا ہے دھنیا پاورڈ ڈالا ہے اور جیرہ پاورڈ ڈالا ہے پیپٹی کا ڈالا ہے یہ سب چیزیں ڈال کے لیمن ڈال کے ڈال کر اس کو پڑا سا پکا دوں گی اور پھر اس کو سٹین کر دوں گی سٹین روست بن جائے گا جلدی سے میرے مہمان آگئے ہیں اور بچہ نے مجھے بتایا گی راکولیٹ ہونا ہے تھا احمد بھائی اور ان کی نسیز آئی ہیں ہمیں کو خدا حافظ کرنے کے لیے تو میں نے جلدی سے چکن نکال کے روست چکن بنا رہی ہوں جلدی سے وہ بنا رہی ہوں اور پلاو ریڈی کر رہی ہوں تو جیسی کھانا تیارت کے آپ پر کھاتے ہیں ہم بھول گئے تھے یہ زیرہ ہے اور بادیاں کے پھول ہیں اور چاہ خرجواتی ہے اس میں میں نے پلاو میں ڈال جائے یہ جی دیکھیں مسالہ میرا ہو گیا ہے اور میں نے اس میں دوہ تماتر ریکٹ کر دی ہیں مسالہ ہم پیس رہے تھے اس کے اندر مسالہ تقریباً ریڈی ہے اس کے اندر ہمیں یہ یخنی اور یہ جو میں نے گوشت ہے یہ سب دال دیں یہ سب شامل کر دیا ہے اب اس کا نمک وغیرہ چک کر تو ہم چاول شامل کریں چاول یہ دوک لوگ گوشت ہیں اور میں نے تین پاو سے کھوڑ چاول دیا ہے چاول ڈال دیا ہے یہ جی دیکھیں میں نے چاول ڈال دیا ہے اور اب یہ چاول پک رہے ہیں جیسے یہ ہوتے ہیں تو میں اس کو دم لگاؤں گی اور روست بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ جی دیکھیں روست کا پانی میں ڈرائی کر رہی ہو اور یہ میں نے کوئلا بھی نکال لیا ہے کوئلے کا اس کو دوہ لگاؤں گی اور چاول دم کرانے والے ہیں یہ جی چاول کو دم دے رہے لگیں اور پانی میں نے کھوڑا دیا ہے اور یہاں میرا پانی بسکٹ درائی ہو رہا ہے یہ جی ہمارے مہمان آئے ہیں خاص مہمان اور یہ ان کی مسیز ہیں تو بس اور یہ ان کا ٹنکو سا بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے اور اس کے گود میں بسکٹ صاحب سو گیا ہے بسکٹ تو بھئی اتنا اس کو مزہ ہا رہا ہے اور میں بھی جلدی لکھانے کی تیاری میں لگی ہوئی ہوں بس جلدی سے کھانا ریڈی ہوتا ہے تو ہم پھر ڈائننگ پہ بلتے ہیں یہ ہی دیکھیں ہمارا جھٹ پٹس ہیں روست تیار ہو گیا ہے اور یہ میں کوئلہ میں نے رکھا ہے اس میں پھر کروں تو یہ جی دیکھیں یہ چکن ڈونٹس ہیں میں یہ بھی فرائی کر رہی ہوں آئین میں نے رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے اور میرا جو کوئلے کا جو میں نے سموک دیا تھا یہ بھی دیکھیں کھانا لگا دیا ہے یہ بھی دیکھیں ماشا اللہ جی کھانا لگا دیا ہے یہ دیکھیں کچھ بولا میں نے کہا کھانا لگا دیا ہے بس پلاو یہ دونٹ یہ جی دیکھیں ہمارے ویسکٹ کیسے کھیل رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بس گود میں بٹھا دے اور سو جاتا ہے گود میں یہ دیکھیں کھل نہیں کھل جائے گا باہر آ جائے گا پھر کہتا ہے کہ بس اندر نہیں جانا ہے بس اندر ہی باہری رہوں اور کھیلتا رو تو میری مہمان جا رہے ہیں تو میری مہمان جا رہے ہیں تو میری مہمان جا رہے ہیں تو بسکٹ کو آپ لے جانا بس اب یہ نکلیں ملانگوں کے لئے جی دیکھیں آنیا کی تیاری پورزور تیاری ہو رہی ہے ابھی ہمارے مہمان تھے تو اس میں ہم بیزی ہو گئے تھے تو بس آپ یہ جلدی جلدی سے اپنے پیکنگ کر لیں کپڑے شپڑے اور یہ وہ کافی کافی پریشان پریشان لگ رہی کیونکہ ٹائم یہ لوگ ہے حمزہ کی بھی عادت ہے اور میا کی بھی بلکہ ہم سکتی عادت ہے حمزہ کے ساتھ رہ رہ کے ہو گئی ہے ہاں کہ وہ ان ٹائم پہ پیکنگ وغیرہ ہوتی ہے تو یہ سب ہو رہی ہے پیکنگ ہاں ہو جائے گی انشاءاللہ ابھی بہت ٹائم ہے جانے میں ہاں لیکن میں چاہتے ہیں کہ فائر ہو جاؤں تو تھوڑا آپ پر دیکی کے پاس پیچ جائے ہاں نہیں نہیں ہو جائے گی پیکنگ پیکنگ کر ہو جاؤں سوٹ کسیز وغیرہ رکھے ہیں انیا کے اور یہ انیا نے جو ہے گیو آوے کرنے ہیں یہ چار باکسز ہیں اس کے اندر وہ جو ڈریس ہم نے پہنا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں کون سر ڈریس ہے یہ جو ہم نے تینوں نے ایک سیم ڈریس پہنے تھے دوسرے دن تو یہ وہ ڈریس ہیں اور یہ اس نے گیو آوے کرنے ہیں اس نے سکن کیر کی چیزیں بھی ہیں وہ بھی کرنی ہیں تو یہ چار لوگ ہیں جو وینر ہیں اور انہوں نے سوالات کے صحیح جواب دی ہیں تو یعنی اپنے طرف سے ان کو گفٹ کر رہی ہے ہی جی دیکھیں بچے انجوائے کر رہے ہیں ہمنا بیٹھی ہیں انیا بیٹھی ہیں ہمنا بیٹھی ہیں یہ لوگ کوئی اپنی مووی شوری یا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو مزے کر رہے ہیں میں بھائی یہاں پہ بور ہو رہی تھی تو میں اندر چلی گئی نہیں نہیں آپ مزے کرو نہیں 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 آپ مزے کرو سامنے سے دکھاتے ہیں اب روز ہو جاتے ہیں وہ چاہے ہیں کتنا نمبر نہیں 0 کہیں بھی اس کے پاس بھی نمبر ہونے چاہیے کیونک آپ دنمارک میں ہو کسی شہر میں ہو ایس میں ہو اٹلی میں ہو آپ نے مطان میں پون کر دینا پوزا بلکک فرخانے گا اس میں ایسا ہے ہمارا بھی نہیں رکھا یہ سا کٹیم سا اس لوگ سا سارہ اپنی دیکھو دیکھ vاتزمی جانا ہے دیکھو 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 جب وقت لڑھو دیکھتا ہے ملکہ میں مات رہا ہے ملکہ میں مات رہا ہے ملکہ 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 دعا کیجے گا میرے اگنار کے لئے بہت بات آتا ملکہ 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 اللہ خوبص very جی ہم ائرپورٹ پر ہیں اور انیا کو بھیج دیا ہے اللہ حافظ کہہ دیا انیا چلی گئی ہے وہ بھی بہت اداس ہو رہی تھی اور ہم بھی بہت اداس ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خیر خیریت سے پہنچائے اور جس مقصد سے جاری ہے اس کو کامیابی ہو تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیریت سے پہنچے اور اپنے مقصد میں کامیابی ہو تو چلیں جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ